ابھی میں جو آپ کو شہر دکھانے والا ہوں یہ اٹلی کا چھوٹا سا پہاڑی شہر ہے اور اس شہر کی اٹھالیس ہزار ایک سو اکٹیس آبادی ہے میں نے اٹلی سپین اور پورٹاگال میں تقریبا جو بھی شہر دیکھے ہیں اس میں ہر شہر میں دکانوں کا گیرڈریوں اور برامدی بنائی جاتی ہیں ایک خوطورتی مضافے کے ایک دوسرے موسم کے عدد سے بچنے کے لیے اس شہر کی وجہ شورت اس شہر کے ساتھ خوبصورت جیل ہے یہ شہر چاروں طرح سے سر سر سے پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے اور یہ شہر رومن امپائر سے ہی امیر لوگوں کی سب سے پسندیج جگہ رہی ہے یہاں رہنے کے لیے اس شہر میں کافی سارے چارچ ہیں ہسٹوریکل اور اٹلی کی تو وجہ شورت بھی یہی ہے کہ اس کی ہر گلی میں ایک چارچ ہے بعض تو ایک محابر ہے کہ یہاں اتنے انسان نہیں ہیں جتنے چارچ ہیں یہاں مسلمانوں کے کافی بڑی مسجد بھی بنی ہوئی ہے جیل جو اس شہر کی وجہ شورت اور وجہ خوبصورتی ہے اور یہاں سردیم تو کافی شدید تھانڈ پڑتی ہے برہ باری سنو فال ہوتی ہے مگر گرمیوں میں یہاں ٹمپریچر میکسیمم اکیس بائس تک جاتا ہے وہ بھی جلائے ارگاست کے مہینے میں اس کی وجہ سے یہاں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں یہ جیل ایک سو چیاریس سکوئر کلومیٹر میں پھیدی ہوئی ہے دوہزار بارہ میں یہاں کے کچھ اخباروں نے اسے موسٹ بیوٹی فور لیک آفتی اٹلی کا نام دیا اور یہ اٹلی کی تیسری سب سے بڑی جھیل ہے اور اس جھیل کی ایک اور وجہ خصوصیت بھی ہے وہ ہے یہ کہ یہ فائف ڈیپیسٹ لیک انڈی یورپ ہے اگر ناروے نکال دو تو یہ یورپ کی سب سے گہری جھیل ہے ناروے کے بعد اس کی گہرائی چار سو میٹر یا تیرہ سو فیٹ بنتی ہے کھڑےوں کے شاید برہ بھی نظر آگئے اس گرمیوں میں بھی پہاڑوں پہ آپ کو سامنے برف نظر آتی ہے یہ جو رینج ہے یہ کہلاتی ہے الپائن رینج آف دی اورو بیو یا الپائن رینج آف دی برگیمو بھی کہتے ہیں اسے میں نے یہاں سردی اور گرمیوں دونوں ویدر میں فوٹوگرافی کیے اس لئے شاید آپ کو بھی تھوڑے مخفر نظر آئے سویزر لینڈ کے ساتھ ہی لگتا ہے اس کا بارڈر اور یہ کومو شہر اور لیکو شہر یہ دونوں پیرلل شہر ہیں اور یہ دونوں سویزر لینڈ کے بارڈر کے ساتھ آباد ہیں یہ میں آپ کو گوگل میں میں بھی دکھاتا ہوں یہ جھیل یہ وائی شیپ کی ہے جس کی وجہ سے اس کے ایک وائی پہ کومو اور وائی کے دوسرے کنارے پہ لیکو ہے اور ان کے سامنے سویزر لینڈ ہے جو اس جھیل کے بارے میں ہے کیونکہ یہ جھیل ایک سو چھاری سکوئر کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے تو اس لیک میں پبلیٹ ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے جسے آپ یوز کرتے ہوئے قریبی ٹاؤن اور چھوٹے شہروں تک جا سکتی ہو جو جھیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یہاں ٹورس کے لیے فیری سروس بھی ہے جسے آپ بک کر کے رام سے اس جھیل کی سیر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پورے یورپ کی طرح یہاں بھی کافی سٹیچو شہر میں اور جھیل کے کنارے یا جھیل کے اندر بنے ہوئے ہیں ان میں شہر کے اندر بھی سٹیچو ہیں ایک انہوں نے جھیل کے اندر بھی سٹیچو بنایا ہوئے ہیں اور ان کا جو سب سے اہم اور موسٹ اٹریکٹیو سٹیچو ہے جسے سٹیچو دی فالن کہتے ہیں یہ جھیل کے کنارے بنا ہوا ہے یہ ایکچلی اپنے وارلارڈ یا اپنے جنگی سپائیوں کی یادگار کے طور پر انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس شہر میں کافی قلعے اور ویلاز بڑے قدیم بنے ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے یہ شہر ومندور سے پہلے کا آباد ہے اور امیر لوگوں کی پہلی چوائس رہی ہے اس کے ساتھ اللہ حافظ پھر انشاءالہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو نہیں تھانکیو بای